ان غیور مسلمانوں نے صرف اول کا قردار ادا کیا باطل کفر کسی بھی روح میں آیا باطل کسی طرح بھی دنگ بگلتا ہوا پیترے بگلتا ہوا آیا اللہ رب العزت نے سرگوڑا کو ایسی قیادت ادا کی ہے اگر میں یوں کہوں کہ دینی قیادت بھی اور الحمدللہ اب دو اصری قیادت پروفیسرز حضرات ٹیچر حضرات وہ بھی الحمدللہ علماء کے شانہ بشانہ ہیں جہاں علماء اپنا قردار ادا کرتے ہیں وہی بھی پروفیسرز ٹیچر حضرات کی یہ قیادت جو آج آپ کے ہاں یہاں تشریف لائی ہوئی ہے یہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ جہاں علماء ممبر و محراب سے باطل کا مقابلہ کرتے ہیں جہاں علماء ممبر و محراب سے باطل کے خلاص آواز بلند کرتے ہیں وہی اصری اداروں کے اندر ہمارے یقوعزیز مہمانانِ ارامی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ چلنے والے ہمارے پروفیسرز ٹیچر حضرات اور من خصوص اگر میں نام نہ لوں تو زیادتی ہوگی ہمارے سرگوڑا کی آن سرگوڑا کی شان جناب مہدرم پروفیسر حارم رشید تبصم صاحب اللہ رب العزت ان کے علم میں عمل میں زندگی میں برکت عطا فرمائے کہ آدمی مجلس تحفظ ختم نموت کے پلیٹ فارم پہ ہم نے جب بھی ان کو آواز دی ان کو بنایا عرض کی مہدرم حارم رشید تبصم صاحب نے الحمدللہ آج کا یہ پروفیسر ٹیچر کروینشن صرف اس مقصد کے لیے کہ جہاں ممبر و محراب سے نبی کی محبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نموت کی صدایں بلند ہوتی ہیں وہی ہمارے اصلی عدارے ہمارے سپولز ہماری اکیڈمیز ہماری یونیورسٹیز ہمارے کالیز کے اندر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درست دیا جائیں کوئی بھی قادیانی کوئی مرزئی ساپ اور پچھوں سے زہریلا وہ کسی بھی طرح سے میرے مستقبل میرے نوجوان میری آنے والی نسل کوئے ایمان پہ ڈاکا نہ ڈال سکے الحمدللہ سمع الحمدللہ ہمیں یہ فخر ہے کہ جس طرح ہماری دینی قیادت نے ہمارے مسجدوں ممبروں محرات کے حضرات نے جس طرح وقت کی نزاکت کو سنجھا وقت کی حساسیت کو سنجھا وقت کی نبض پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ہر باطل کا مقابلہ کیا وہی الحمدللہ سمع الحمدللہ ہماری اصلی قیادت نے بھی وقت کی نبض پہ ہاتھ رکھا وقت کی نبض کو جانتے ہوئے وقت کی حساسیت وقت کی نزاکت کو پہچانتے ہوئے الحمدللہ سمع الحمدللہ علماء کے ساتھ شانہ بشانہ الحمدللہ ہر باطل کا مقابلہ کیا اسی کی ایک کڑی آج کا یہ پروفیسر ٹیچر کرونشن ہے کہ ہم اپنے آنے والی نئی نسل کے دل و دباق کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو یوں پھر دیں کہ اگر ہم رہے یا نہ رہے مستقبل کے اندر کوئی قادیانی کوئی بچھو سام سے زہر اللہ یا کوئی بھی میرے اسلام کا مسلمانوں کا کوئی بھی دشمن اگر وہ میری آنے والی نسل کے دل و جمعہ سے نبی کی محبت کو نکالنا چاہے اسلام کی محبت کو نکالنا چاہے مسلمانوں کی محبت کو نکالنا چاہے تو وہ کسی بھی طریقے سے اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو بلکہ اسے اپنی موں کی کھانی پڑے اور اسے اس بات کو تسلیم کرنا پڑے کہ یہ جو نوچوان آج بائیس دیس پنچیس سال کا نوجوان ہے بجپن کے اندر کسی غیور استاذ اس کو ہاتھ لگے ہیں کسی غیرت مند تیچر نے اس کا ذہن بنایا ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ اللہ رب العزت سنگوطہ کی اس فضاء کو یوہی سلامت رکھے تا دیر جس طرح حدد خاجہ خاجگان خاجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا دل کرتا ہے کہ جس طرح سرگوطہ کے اندر خط نبوت کا کام ہو رہا ہے کسی طرح پوری دنیا کے اندر خط نبوت کا کام ہو اور آفیتوں نہ سلماتے ہمارے وہ مردے کلندر ہمارے بڑے جرنیل اللہ رب العزت ان کی قبر پہ قرون و رحمتیں نازل فرمائے حضرت مولانا محمد اکرم دفانی صاحب رحمت اللہ علیہ جن کی زندگی کا مقصد جن کا اوڑنا پچھونا ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خط نبوت ہی کوئی بھی باطل نے سر اپھایا تفانی صاحب نے الحمدللہ سلمہ الحمدللہ ناصرہ اس باطل کا مقابلہ کیا بلکہ اس باطل کے ساپ اور بچھو کے سر کو کچھلا الحمدللہ پھر کیوں نہ ہو کہ مرنے کے بال تفانی صاحب کا خود استقبال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے خواب کے اندر دیکھا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین تشریف فرما ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بازوں کو پھیلیا اور تفانی صاحب کو اپنے گنے سے لگایا اور فرمایا تفانی جو تکام کر کے آیا ہے اس سے میں بھی راضی ہوں میرے اللہ بھی راضی ہے آگر کیوں نہ ہو جب انسان نبی کی محبت میں اپنے شبو موز گزارتا ہے خدا کی قسم جن اللہ دنیا کے اندر بھی اسے عزتیں عطا کرتا ہے اور کل قیامت کے جنبی اللہ اسے نوازے گا اللہ رفول عزت ہمارے یہاں کے دوستوں کی اس مہدت کو اس کعوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمارے شہینہ باند اور صدا والی کی یہ جو یونٹ ہے آدمی مجلس تحفظ خطب نبوت کی الحمدللہ یہ ساتھی ہر اعتبار سے سرگرم رہتی ہیں فکر بند رہتے ہیں اللہ ربو رضیر ان کو اپنی شایان شان جزائے خیر اداف فرمائے اللہ ربو رضیر ان کے علم میں عمل میں زندگی میں برکتی اداف فرمائے دی برکتی اداف فرمائے دی